اسلام علیکم ایم ریحانہ یاسمین انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر اوری فلیم اس وقت میں آپ کے ساتھ 2020 کی لاسٹ لویلٹی آفر جو ہے وہ ڈسکس کر رہی ہوں وہ آپ کو ایکسپلین کر دوں جس کا کمپین پیریڈ ہمارے پاس 3 منٹس ہوتا ہے لویلٹی آفر کو اویل کرنے کے لیے آپ کو 3 منٹس تک ایکسٹا 50 بی پیز کرنے ہوتے ہیں فرسٹ اس کی یہ بات سمجھ لیں اگر آپ نے فرسٹ منٹ جیسے کی یہ ہمارا کمپین پیریڈ جو ہے وہ اکٹوبر سے لے کے دسمبر تک ہے اس میں اگر آپ نے اکٹوبر میں 50 ایکسٹا بی پیز نہیں کیے تو آپ اگر باقی دونوں مہینوں میں نومبر یا دسمبر میں کر بھی لیں گے تو بھی آپ اس کو کوالیفائی نہیں کر سکتے یعنی یہ جو آفر ہے یہ جو گفٹ ہے اس کو اویل کرنے کے لیے آپ نے 3 مہینے تک لائل رہنا ہے اور اپنا ایکسٹا بی پیز جو ہے وہ کرتے رہنا ہے اب اس کو اکسپلین کرتی ہوں کیونکہ یہ آفر جو ہے آپ کی سیلز ایکشن آفر کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہے تو بہت سی کنفیوزن آتی ہیں اور پھر 3 مہینے گزرنے کے بعد جب آپ کو گفٹ نہیں ملتا تو آپ پریشان ہوتے ہیں گفٹ تھوڑا اکسپلین کر دوں یہ ڈریفٹ نوٹ ہوبو بیگ ہے یہ بہت ہی کول پنک کلر کا بیگ ہے آپ اس کی جو ہے میں سیپٹڈ پکچرز بھی شیئر کر دوں گی آپ اس کو لے سکتے ہیں پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ نے اکٹوبر میں کیونکہ فرس مند سے ہم سٹارٹ کریں گے جہاں سے ہم نے اس کو کوالیفائی کرنا شروع کرنا ہے اکٹوبر میں آپ نے سیونٹی فائف بی پی کا آرڈر پلیس کیا اور اس کے ساتھ آپ نے سیونٹی فائف والا سیلز ایکشن لے دیا لائلٹی ہوتھر کو لینے کے لیے آپ کو کم سے کم ایک سیلز ایکشن لینا ہے فرسٹ اس کے بعد آپ نے ففٹی ایکسٹر بی پیز کا آرڈر پلیس کیا اور ان ففٹی ایکسٹر بی پیز پر آپ نے کوئی بینفیٹ یعنی سیلز ایکشن اوےل نہیں کیا آپ کے اکٹوبر میں بی پیز ہو گئے سیونٹی فائف زیونٹی فائف پلاس ففٹی بonnٹی فائف جس میں صرف آپ نے سیونٹی فائف بی پیز کا سیلز ایکشن لیا اور ففٹی بی پیز جو تھے وہ ایکسٹر چھوڑ دیئے جو کہ آپ نے سیلز ایکشن نہیں لیا اسی چیز کو آپ نے 3 months تک دکھنا ہے sales action کے اوپر 50 bps extra کرنے ہیں یہ simple 75 کا criteria ہو گیا اب بات کرتے ہیں 100 bps کی آپ نے 100 bps کا order place کیا اس پہ آپ نے 100 bps والا sales action لے لیا اس کے بعد آپ نے 50 extra bps کرنے ہیں جس پر آپ نے مزید کوئی benefit یعنی sales action دوبارہ نہیں لینا ہے آپ نے اکٹوبر میں 100 plus 50 bps کا order place کیا یعنی 150 ہو گئے اس میں صرف ایک sales action لیا اور 50 آپ نے extra چھوڑ دیا اور یہی آپ نے 3 مہینے اس کو repeat کیا تو آپ نے یہ back qualify کر لیا جو کہ آپ کو January کے first order کے ساتھ آپ اس کو redeem کر سکتے ہیں اب third option آتا ہے آپ نے 2 sales action لے لیے آپ نے 150 points کا order place کیا اکٹوبر میں جس میں آپ نے ایک 75 بلا اور ایک 100 بلا آپ نے 2 sales action لے لیے اب اس میں confusion یہاں سے start ہوتی ہے جب آپ کو بتایا جاتا ہے کہ 150 bps کر کے آپ loyalty offer avail کر سکتے ہیں تو اس میں صرف ایک sales action لیں گے تو avail ہوگی اگر آپ نے 150 bps کر کے اس میں 2 sales action لے لیے یعنی آپ نے 150 points جو کیے وہ آپ نے دونوں sales action لینے کی صورت میں 150 points استعمال کر لیا آپ نے use کر لیا آپ نے 50 extra نہیں چھوڑے ان پہ کوئی benefit نہیں لیا sales action نہیں لیا ٹھیک ہے اگر آپ نے 2 sales action لے لیے ہیں تو آپ آپ نے 50 extra bps کرنے ہیں یعنی اکٹوبر میں آپ کے 150 دو sales action کے ساتھ plus 50 200 bps ہوں گے اور یہی آپ November اور December میں repeat کریں گے تو آپ loyalty offer جو ہے وہ avail کر سکتے ہیں اس بات پہ تھوڑی سی confusion ہو جاتی ہے لوگوں کو آپ دو sales action لے لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے loyalty offer جو ہے وہ avail کر لیے اب آتے ہیں جی آپ نے 250 points کر کے آپ نے 3 sales action لے لیے ٹھیک ہے آپ نے 250 points کیا آپ کو تو لگا کہ 150 بے تو ہم loyalty offer avail کر سکتے تھے تو میں نے 200 کر لی ہے میرے تو ہو گئی نہیں آپ نے 250 bps کا order place کیا اور ان 250 bps کے ساتھ آپ نے 3 sales action لے کے وہ 250 bps use کر لیے اس میں extra 50 bps آپ نے نہیں بچائے آپ کے پاس کوئی 50 extra bps نہیں تھے تو آپ نے loyalty offer جو ہے وہ اس کے لیے qualify نہیں کیا ٹھیک ہے اب اگر آپ نے 3 sales action لی ہے 250 plus 50 bps آپ نے کرنے یعنی آپ October میں 300 points کا order place کریں گے 3 sales action لیں گے 50 extra چھوڑیں گے اور یہی آپ November اور December میں اس کو repeat کریں گے تو آپ اپنا loyalty offer جو ہے وہ اس کو win کریں گے qualify کریں گے اور آپ اس کو January میں redeem کر سکتے ہیں اس کا mechanism بہت سمپل ہے next month میں جب آپ لوگ loyalty offer دیکھ رہے ہوں گے new members join کر رہے ہوں گے ان کے لیے اگر آپ نے November یا December میں join کیا ہے اور آپ نے October میں extra 50 bps نہیں کیے ہوئے تو آپ اس کو avail نہیں کر سکتے یا کسی بھی وجہ سے آپ نے October میں اس کو 150 bps یعنی 50 extra bps نہیں کر پائے تو آپ اس کو avail نہیں کر سکتے last baat یہ ہے کہ آپ نے 3 مہینے تک اس کو avail کرنا کے لیے 3 مہینے تک 50 extra bps چھوڑنے ہیں آپ نے October میں 50 extra چھوڑے December میں 50 extra چھوڑے November میں بھول گئے تو بھی آپ نے avail نہیں کیا اگر آپ نے October اور November میں اس کو extra چھوڑے December میں چھوڑنا بھول گئے یا نہیں کر سکے تو آپ نے avail نہیں کیا so make it clear کہ یہ 3 مہینے تک consecutive آپ کی offer چلتی ہے 3 مہینے تک extra 50 bps کریں گے تو آپ اس offer کو qualify کریں گے لیکن December میں آپ کو یہ نہیں ملے گی آپ اس کو January 2021 میں 2021 میں یعنی کہ اس offer کو آپ redeem کر سکیں گے Thank you